یہ ہے وقت میڈیا مرد آباد کے پیپل سانہ میں ایک آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا انقاط کیا گیا اس موقع پر پیپل سانہ کے مشہور مرہوم شاعر الہاج ڈاکٹر عبد المعید پیپل سانوی کی کتاب اظہار اقیدت کا اجرا عمل میں آیا اس مشاعرے کے صدر رہے حاجی غلام نبی انساری صاحب اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب ڈاکٹر محمد نعیم اختر صاحب اور مشاعرے کا منیجمنٹ سمالہ نوجوان شاعر جناب ڈاکٹر محمد آزم براک نے مشاعرے کے کارڈینیٹر رہے شاعر جناب سرپراز حسین صاحب اور دوسرے مشاعرے کے کارڈینیٹر رہے جناب محمد وسیم راگب صاحب اس کے علاوہ محمد غیور وسیم اور عظیم الدین اظہر نے بھی اپنے بڑوں کا اس مشاعرے کے انتظامات میں ہاتھ بٹایا آئیے دیکھتے ہیں اب اس آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا یہ ویڈیو شاعر کا استقبال میں ان چار مصروں کے ساتھ کروں گا کیونکہ نات پڑھنا نات کہنا نات لکھنا یہ ہر کسی کو سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے یہ توفیق دے دیا کرتا ہے کہ وہ اس کے حبیب کی نات کہنے لگتا ہے اس کے حبیب کی نات پڑھنے لگتا ہے ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں گانے والے بہت ہیں گلوکار بہت ہیں اپنے اپنے فنون کا مظاہرہ کرنے والے بہت ہیں کوئی گانے گا کے مظاہرہ کرتا ہے کوئی غزلے پڑھ کے مظاہرہ کرتا ہے لیکن یہ نات کی دولت یہ نات کی توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا یہ نات کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے جسے پروردگار چن لیا کرتا ہے اور ایسی محفلوں میں شرکت بھی وہی لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں پروردگار چن لیا کرتا ہے وہ ایسی محفلوں میں آکے شریک ہو جاتے ہیں اور ذکر رسول سے ذکر رسول سے اپنے خوابیدہ مقدروں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے چار مصر نات کے اور آپ کو شاعر آپ کے سماتوں کے حوالے میں ارز کرتا ہوں کہ ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے جتنے شورا میرے بزرگیاں تشبیف فرمائے سب کی توجہ میں ان چار مصر بچاتا ہوں ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے اور دیوانوں نے دامن کی ہوا مانگی ہے ان کے بیمار ہیں تھوڑا آپ لوگ بولتے رہے محسوس ہوتا رہے میں زندوں کے درمیان کھڑا ہوا ہوں ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے اور دیوانوں نے دامن کی ہوا مانگی ہے ارے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم نفیس پیپل سانوی وہ تشریف لائیں اور اپنے کل بہت بہت شکریہ یہاں موجود میرے سبھی مہمان حضرات جو پیپل سانوی کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں میں شکر گزار ہوں کہ دور درہ ساہے میرے وہ ساتھی میرے وہ لوگ جو آج یاد مہیدی میں آل انڈیا مشاعریں ناچے کلام میں یہاں پر شامل ہوئے ہیں بودے کھو نبی کا بودے کھو نبی کا دیار آگیا ہے 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 جناب سبحان اللہ قدم دایا رکھ کر حرم میں گیا میں قدم دایا رکھ کر حرم میں گیا میں مجھے 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 میں پیئے ہی خمار آگیا ہے بودے کھو نبی کا دیار آگیا ہے کیا بات ہے بڑی آرزو تھی بڑی آرزو تھی بڑی آرزو تھی میں دیکھوں مدینہ جو روزے کو دیکھا قرار آگیا ہے جو بی آرزو تھی کو دیکھا قرار آگیا ہے وہ دیکھو وہ دیکھو دیار آگیا ہے جو روزے کو دیکھا قرار آگیا ہے بہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لبو لہجہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم نفیس صاحب نے اپنا کلام پیش کیا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ایک شاعر کہتا ہے مدینے کی آرزو رکھنا تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ہمارے اور آپ کے ان جذبات کو بھی سلامت رکھے کہ ہم سرکار کی محبت میں اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ آج کی یہ محفل بڑے مبارک اور مقدس اور پاکیزہ محفل ہے آج کی اس محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں صدرِ مشاعرہ حاجی غلام نبی انساری صاحب وہ الحمدللہ تشریف فرما ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کی یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس مشاعرے کا عظیم الشان مشاعرے کا جو نقاط کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب محترم نئی مختر صاحب ان کے والد ان کی ایک کتاب جس کا نام اظہارِ عقیدت آج بفضل ہی تعالیٰ اس کا ناتیہ مجموعہ ہے اگر آپ لیٹس مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور پروگرام تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش وقت میڈیا ہماری ویب سائٹ ہے مشاعرہ لائب ڈاٹ کم اور ہمارا واتس اپ اور کانٹیک نمبر ٹوپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس مجھے اجازت دیجئے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے